ایلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیتر سب بھائی خیرے سنگے آپ سب کا ویلکم ہے ہمارے نیو ویڈیو میں تو آج کی ویڈیو ریکشن ویڈیو نے آل یہ جو ایران اور پاکستان کی جو بات یہ چل دیئے اس پر چلو چلتے ہیں ایران نے کیا پاکستان پر عمل اور پاکستان نے اس کا دیا قرارہ چبا وہ کیا وجہاں تھی کہ ایران کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا اپنے اس پڑوسی کے لیے جہاں سے کمی بھی کشنگی نہیں فیس کرنی پڑی اس خطے کی جیو پولٹکس کس طرح شیپ ہونے جا رہی ہے اور عالمی قوتیں اس واقعے کو کس طرح دیکھ رہی ہے آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوش کریں ان کا نام ہے جنید اکرام ان کے چینل پر یہ ویڈیو آئی ہے سہی ہے میں نے ابھی ابھی نکالی ہے تو میں نے اس پر سوچا ریکشن ویڈیو ہو جائے سہی ہے تو چلو چلتے ہیں پہلی بات ان کی ڈیٹنگ کو ہوا ٹاپ ہے اس ویڈیو میں چلو چلتے ہیں آگے دیکھیں میرے بھائی کو انگلیش اتنی نہیں آتی یہ سیدھی سی بات ہے اس کو چلنے دیتے ہیں یہاں کو اس ویڈیو کا نام ہے پاکستان سٹرائکز بیک اور میرا نام ہے جنید اکرام ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایران نے جو حالیہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا یہ ایران کا تیسرا حملہ ہے اسی ہفتے کسی سوورن کنٹری پہ پہلا حملہ انہوں نے ایران کا تیسرا حملہ ہے سٹرانگیس کنٹری ہے ایراک میں کیا جہاں ایران کے بقول انہوں نے موساد کے دو ایجنٹس کو ٹارگٹ کیا دوسرا حملہ انہوں نے کیا سیریا میں ان پروکسیز کے خلاف جو بشار الاسد کے خلاف لڑ رہی ہیں اور جیسا کہ ایران سیریا کو سپورٹ کر رہا ہے تو ایران کا کہنا تھا انہوں نے پروکسیز پہ حملہ کیا اور تیسرا حملہ انہوں نے کیا پاکستان میں بلوچستان کے زلہ پنچگورم کا ایک علاقہ ہے جس کو پرون کہا جاتا ہے اور کوہ سبز کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے جہاں پہ راکٹ داگے گئے جہاں پہ دو بچیاں شہید ہوئیں اور ایک خاتون زخمی ہوئی یہ وجہ کیا بنی دو بچیاں شہید ہوئی ہیں اس کو ہم تھوڑا بیک ٹریک کریں گے پندرہ دسمبر جس واقعے کو اتنا میڈیا پہ ہائلائٹ نہیں کیا جارہا پندرہ دسمبر کو ایران کی سائٹ جو سستان بلوچستان کا پروونس ہے یہ پورا جو ایریا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا یہ ایک سمگلنگ روٹ ہے اب یہاں پہ آئے دن جھڑپے ہوتی ہیں سمگلرز کی پولیس کے ساتھ فرنٹیر کور کے ساتھ رینجرز کے ساتھ ایرانی فوج کے ساتھ ان کے آپس میں کشیدگی چلتی رہتی ہے پندرہ دسمبر کو حملہ ہوتا ہے سستان بلوچستان میں جہاں پہ ایران کے گیارہ پولیس اہلکار اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اب ایران چاہتا تھا گیارہ پولیس اہلکار کی ریٹالیشن خطے میں اگر دیکھیں تو پہلے ہی کئی جگہ پہ جنگ کا مارکہ لگاو ہے غزہ اور اسرائیل کا معاملہ پانچ اکتوبر سے ویسے ہی جاری ہے ہوتیز نے جو ہے کارگو شپس پہ جب حملہ کیا تو یو ایس اور یو کے بھی انٹر ہو گیا سعودی بارڈر کے قریب اور وہ یمن کے اندر ہوتیز پہ سٹرائک کر رہے ہیں یہاں پہ ایران نے تھوڑا سا فیل کیا لیفٹ آؤٹ اور وہ اپنی چودراہت دکھانے کے لیے کہ میں بھی کچھ ہوں اور مجھ تک کوئی نہ آئے تو ذرا میں ایران پہ حملہ کر دوں سیریہ پہ کر دوں اور یہ پاکستان یہ تو ویزی بھوکے ننگے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو دو چار راکٹ یہاں بھی داغ دیتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے صحیح بات کی چلو آگے آرہ یہ ہی کر لیں گے لیکن انہوں نے شاید پاکستان کو آئی آر جی سی جو پاسدارہ نے انقلاب کہلاتی ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ ایران کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے مس کیلکولیشن کی اور سوچا کہ اگر پاکستان پہ بھی ہم حملہ کر دیں تو ہمیں کوئی وہاں سے ریٹیلیشن نہیں آئے گی اور خطے میں ذرا ہمارے ایک نام ہو جائے گا سترہ جنوری کو جن ایران پاکستان پہ حملہ کرتا ہے اتفاق سے بھارتی فورن منسٹر جے شنکر تہران میں موجود ہوتے ہیں اور ان کا بیان آتا ہے کہ اگر وہ کھل کے اس کی سپورٹ نہیں کرتے لیکن کسی طرح انہوں نے تھپکی دی ایران کو کہ ٹھیک کیا جو کیا اچھا ایران آٹفٹ کو ٹارگیٹ کرنے چاہا جیش الادل اس کی کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے کہ ہم نے کتنے دشتگردوں کو مارا ہے یا کیا کیا ہے حالانکہ جیش الادل جو ہے افغانستان سے زیادہ قریب ہے افغانستان میں ان کے ہائی ڈاؤٹس کافی موجود ہیں لیکن ایران نے اس طرف حملہ نہیں کیا اور پاکستان میں بغیر کسی ثبوت کے ایک بیان جاری کر دیا اب اس کے جواب میں پاکستان نے ایک ریسپونسبل ریاست ہونے کا ثبوت دیا پریشر بہت تھا ٹوٹر بھرا پڑا تھا کہ مارو راکٹ یہاں سے حملہ کر دو ائر فورس بیش دو لیکن ایک ذمہ دار ریاست کبھی بھی جلد بازی کا فیصلہ نہیں کرتی پاکستانی سٹیٹ نے پہلے سوفٹ پاورٹ استعمال کرتے ہوئے بارٹل ٹریٹ کو بند کیا اور ایران کا سفیر جو کہ پہلے ہی ملک سے باہر تھے ان کو نہیں آنے دیا اور اپنا سفارتی عملہ پاکستان واپس بلالیا اور اس دوران جو ملٹری انٹیلیجنس ہے جو ملٹری ادارے ہیں وہ باقاعدہ اس چیز میں انوالز تھے میٹنگز کر رہے تھے میٹنگ کنڈکٹ ہو رہی تھی انٹیلیجنس گیادر کی جاری تھی پہلے ان کی میٹنگ ہو رہی تھی پھر پاکستان دینا ہے کیونکہ پاکستان دنیا کی ساتھویں بڑی فوج اور دنیا کی پانچویں ایٹمی قوت ہے اور کسی بھی ایٹمی طاقت کو کوئی بھی جب چاہے ایسے راکٹ مار کے جائے تو جگ ہسائی ہوتی ہے دنیا میں آپ کا مزاگ بتا ہے ہمیں بھی دنیا کو مو دینا ہوتا ہے ہمیں بھی دنیا کو جواب دینا ہوتا ہے ہماری بھی بھلے جیب میں پیسے نہیں ہے دنیا میں ایک گلوبل سٹیرنگ ہے دنیا ہمارے حساب سے آگے پیچھے فیصلے کرتی ہے تو ہمیں اس کا جواب دینا ضروری تھا سب سے پہلے آن گراؤنڈ انٹیلیجنس کو پلیس کیا گیا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کہیں حملہ کیا جاتا ہے تو آپ کو میک شور کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا فوٹ پرنٹ وہاں موجود ہو جو ان واقعات کی تصویر کھیس سکے فوٹنج لے سکے تاکہ آپ دنیا کو دکھا سکے ورنہ گزرے پاس پہ دیکھا ہے کہ دنیا کلیم کرتے کہ ہم نے پاکستان کا F-16 گرا کے پھیک دیا جو کہ کبھی انوالو تھا ہی نہیں تو اس لیے آپ کو آن گراؤنڈ انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے تو تین ڈیفرنڈ لوکیشنز پہ جہاں پہ بی اے لے اور بی اے لیف کے سپریٹس مومنٹ کے میمبرز ہائٹ آؤٹ لیے ہوئے تھے شام سر ہنگ اور سراوان وہاں پہ ملٹیپل اٹیکس کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنڈ حملے کیے گئے اور جیسے ہی حملے ہوئے ساتھ ڈیفرنڈ حملے اور جن لوگوں پہ اٹیک کیا ان کی باقاعدہ تصویریں لی گئی اور وہ جاری کی گئی جو کہ انٹرنیٹ پہ ریڈیلی اویلیبل ہے جو کہ پاکستان کا ثبوت ہے کہ انہوں نے حملے کر کے جو ہے ٹارگٹ اچیف کیا انلائک ایران جس نے رینڈم راکٹ چھوڑے بچیوں کو شہید کیا اور کسی قسم کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا دو بچے شہید ہوئی ہیں اور ایک خاتون زخمی ہوئی ہے ایک بات جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ سنی شیعہ جنگ نہیں ہے یہ دو ملکوں کی جنگ ہیں سنی شیعہ یار کیا مسلمان ہیں بس مسلمان ہیں سنی شیعہ لگایا ہوگا ہے لوگوں نے پتر یہ کب ختم ہوگا کوئی ریلیجن ہوتا ہے نہ اس کا کوئی مسلک ہوتا ہے پاکستان اور بھارت کی بھی جب جنگ ہوئی ہے تو وہ مسلمان ہندو کی جنگ نہیں تھی کیونکہ پاکستان سے زیادہ مسلمان تو انڈیا میں آبان تھے پاکستان انڈیا مسلم اور ہندو کی جنگ تھی لیکن یار یہ مسلمان مسلمان کو مار رہے یہ صحیح تھے چلو آگے دیکھتے آپ کیا پا یہ سٹیٹ کی جنگ ہوتی تو پلیز اس کو کسی بھی قسم کا مسلکی رنگ نہ دیں اور پاکستان میں موجود جو شیعہ برادری ہے وہ پاکستان سے اتنی محبت کرتی ہے جتنا کوئی اور پاکستانی کرتے تو پلیز اس کو مسلکی ایشو نہ بنائیں اب ہوا یہ کہ ایران نے حملہ کیا آگے سے پاکستان نے حملہ کیا سکور ہو گیا ون ون دونوں آگے برابری کی ٹیبل پہ اب ہوگی بات چیت کے بھائی کرنا کیا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے حملہ ہو اور آپ چھپ کر کے بیٹھ جاؤ اور آپ ٹوٹر پہ لوگوں سے گالیاں کھاتے رہیں اور پھر آپ کا سر نیچہ رہتا ہے تو آپ بھلے جتنے بھی کمزور ملک کیوں نہ ہو آپ کو آئے ٹو آئے بات کرنی ہوتی ہے نظروں میں نظریں ڈال کے بات کرنی ہوتی ہے دنیا مقام مینٹین رکھنا ہے تو آپ کو سکور لیول کرنا ہوتا ہے اب اس سے خطے میں یہ ہوا کہ چائنہ بھی ایکشن میں آ گیا سعودیہ ریبیا، ٹرکی سب جو ہیں پاکستان کی سائٹ میں ہو گئے امریکہ نے پاکستان کی فیور میں بیانات جاری کی ہیں تو پاکستان کی سٹینڈنگ اس خطے میں بڑی ہو گئی ہو بازارہ نے انقلاب یعنی آئی آر جی سی کی بہت بڑی مس کیلکولیٹڈ ایفرٹ کی وجہ سے ایران کو گلوبل ایمبارسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا اور انیس سو اٹھاسی کی ایران ایراک بھور کے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایران کے اندر حملہ کیا گیا ہو یہ نائنٹین ایٹی ایڈ میں چلے گئے چلو پھر آگے دیکھتے ہوں بھور کیا چلتا ہے بعد ایونچولی آتی ہے ٹیبل ٹوک کی طرف ایران کو اب اس بورڈر پہ بھی جہاں سے اس کو پہلے بہت سکون تھا اب شاید آرمی لگانی پڑے پاکستان جو کہ آرڑی دو سائٹ سے ہوسٹائل انوائرمنٹ کا شکار ہے ہوسٹائل نیبرز کا شکار ہے پاکستان تیسرا بورڈر افورڈ نہیں کر سیتا لیکن ان دو ایران کو بھی ایک میسیج دینا کی بہت ضرورت تھی کہ اگر آپ کی طرف سے بھی کسی قسم کی مس ایڈوینچر کوشش کی گئی تو آپ کو بھی اسی طرح جواب دیا جائے گا تو پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری تھا ایران ایک لانگ ٹرم سانکشنز کا پہلے ہی شکار ہے پاکستان بھی ایک پولیٹیکل اور اکنومک ٹرمائل سے گزر رہا ہے جنگ افورڈ نہیں کر سکتے لیکن جنگ افورڈ نہیں کر سکتے ایران کے تو پہلے سے ہی نہیں ہے سنے مارا بھی مطلب یہ نہیں کہ آپ جواب دینے سے کاسر ہے اگر ایک تھپڑ سامنے سے آئے گا تو ایک تھپڑ ادھر سے بھی آئے گا یہی میسیج ہے آج کی ویڈیو کا آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے کافی چیزوں کی کلارٹی ملی ہوگی آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے کہ اس خطے کی جیو پولیٹیکس کس طرف جا رہی ہے انڈیا اس حملے کو کس طرح دیکھ رہا ہے گلوبالی اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اپنا پوائنٹ آف یو کمنٹ انڈیا بہت پیدا اٹھایا گا سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا چھو بہ چلتے ہیں بھائی کی تو ویڈیو پتم اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب مار دے سہیے